تو جب قرآن کریم کی ساری آیت کا ترجمہ کیا جائے اور لفظ نبی کا نہ کیا جائے تو پھر یہ نائنصافی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد نہیں تو اور کیا ہے فرمایا یا ایہا النبی حسبق اللہ ایک ایک کی خبر بتانے والے ہمارے لئے اللہ کافی ہے آج کل بعض لوگ دیواروں پر لکھتے ہیں ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے تو یہ جملہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اس پر لوگ اعتراض تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا آپ کے محرور تمہارے لئے اس کا کافی ہے اور یہاں پر یہ آیت مکمل نہیں ہوئی ایک وجہ ہی یہ ہے لوگوں کو برگلانے کے لئے لوگوں کو بمران کرنے کے لئے اور لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لئے لوگ ایسے ایسے ترجمہ کرتے ہیں کہ پوری آیت بھی نہیں پڑھتے آج ہی آیت کا ترجمہ بتا کر لوگوں کے عقائد خراب کیے جائے پوری آیت یہ ہے کہ یا ایوہا نبیوں حسبت اللہ ومانت طبعہ کا من المطمئنی تمہارے لئے اللہ بھی کافی ہے اور جو تمہاری اتباع کرتے ہیں مومنین وہ بھی تمہارے لئے کافی ہے تو یہ مومنین کون کون ہیں جو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور سیدہ ترجمہ سیدہ ترجمہ سیدہ ترجمہ رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں دیکھیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم انہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام پر ایمان لیا اور اسلام قبول کیا اور جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت کتنے لوگ ایمان لا چکے تھے جو مقامِ صحابیت کو پا چکے تھے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرمارا یا ایہا النبی حسبق اللہ وما نتبعق من المؤمنین اے غیب کی خبر بتانے والے حبیب تمہیں اللہ بھی کافی ہے اور جو تم پر ایمان لے آئے مومنین وہ بھی تمہیں کافی ہیں تو پتا چلا کہ جب اس قرآنی آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب تمہارے لئے اللہ بھی کافی ہے ابو بکر بھی کافی ہے تمہارے لئے اللہ بھی کافی ہے عمر فاروق بھی کافی ہے تمہارے لئے اللہ بھی کافی ہے عثمانِ غنی بھی کافی ہے تمہارے لئے اللہ بھی کافی ہے مولا علی بھی کافی ہیں تمہارے لئے اللہ بھی کافی ہے تلعہ اور زبیر بھی کافی ہیں تمہارے لئے عبد الرحمن بن آف بھی کافی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لئے اللہ بھی کافی ابو بکر بھی کافی تو جب ہر مومن کے لئے کافی کہہ سکتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کافی کہنے میں کیا حرج ہے تو پتا چلا اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق ہے اہل سنت کا کوئی عقیدہ بھی قرآن کریم کے مخالف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا اعلان نبوت کے کئی سال بعد چند لوگ ایمان لائے شروع میں جب اسلام کی دعوت پوشیدہ طور پر ہوتی رہی اور 38 مسلمان ہو چکے ہیں اب کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس تحریک کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں وہ تحریک تو دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ آئے دن اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں اب کیا کیا جائے کہ اس تحریک کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ اپنایا جائے میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں تشریف لا رہے تھے بازار میں ابو جہل نے میرے آقا علیہ السلام پر ایک نوکیلے پتھر کے ساتھ حملہ کیا اور آقا علیہ السلام کو کئی زخم لگائے آپ کو زخم آئے خون بہنے لگا آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف میں گئے اور سہنِ حرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو گئے سجدے میں ہیں اتنے میں حضرتِ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے آپ شکار کر کے آئے تھے تو جب آپ شکار کر کے آتے تھے تو آپ بڑا اترا کر چلتے تھے بڑے غرور کے ساتھ چلا کرتے تھے اور اپنے امامے میں شتر مرک پر لگایا کرتے تھے جب اترا کر اسی طرح آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بڑے اترا کے چل رہے ہو بڑے غرور کے ساتھ آ رہے ہو اپنے بتیجے کا حال تو دیکھو تمہارے بتیجے محمد کو ابو جاہل نے اتنا مارا ہے کہ وہ زخمی ہو گئے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا غضب آیا جلال میں آیا اور سیدھے ابو جاہل کی طرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمان کو ابو جاہل کے سر میں دے مارا ابو جاہل کا سر پھٹ گیا خون بہنے لگا ابو جاہل نے دیکھا کہ یہ کام بڑھ جائے گا کہیں جنگ کی طرف ناغبات چلی جائے وہیں پر معافی تلافی کرنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدھے آقا علیہ السلام کی طرف گئے دیکھا تو سینِ حرم میں میرے آقا علیہ السلام سجدے میں آقا علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں یا ابن آخی اے میرے بھائی کے بیٹے اے میرے بھتیجے آقا علیہ السلام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا دوسری بار پھر کہا یا ابن آخی آقا علیہ السلام نے سر نہیں اٹھایا تیسری دفعہ پھر کہا یا ابن آخی اے میرے بھائی کے بیٹے میرے آقا علیہ السلام نے جب سر اٹھایا تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوں تھے رو رہے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے سوچا کہ جب میں نے یہ خبر دی کہ بتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے تو بتیجہ خوش ہو جائے گا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ اے میرے بتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ابو جہل نے آپ کو مارا تھا میں ابو جہل کا سر پھوڑایا ہوں آقا علیہ السلام نے کہا اے میرے چچا مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ تُو میرا بدلہ لے آیا ہے امیر حمزہ کی قسمت اچھی تھی مقدر اچھے تھے نصیبوں کے بختاور تھے ارز کرنے لگے ہے بتیجے پھر بتا تو خوش کیسے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں خوش تب ہوتا ہوں جس اللہ کا میں سجدہ کرتا ہوں اسی اللہ کو تُو سجدہ کیا کر جس اللہ کو وحدہ علیہ شریک میں مانتا ہوں اسی اللہ کی تُو عبادت کیا کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے بتیجے پڑھا کلمہ اور بنا دے اس اللہ وحدہ علیہ شریک کا بندہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آج یہ اسلام کی تاریخ میں انتالیس ماں مسلمان ہوا اور کفار کے دل ہلنے لگے کفار بوجھل ہو گئے کہ یہ کیا ہم تو اس چراغ کو بجھانے کی کوشش میں ہیں اور اس چراغ کی روشنی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دن بہ دن لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سرکردہ اور بڑے بہادر اور دلیر شخص تھے جو اسلام میں داخل ہو گئے اور ابو جاہل نے یہ کیا کام کر دیا کہ یہ محمد کو نہ مارتا صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ امیر حمزہ ایمان لے کر آتے اور نہ یہ مسلمان ہوتے اب یہ آپس میں ابو جاہل کو گھورنے لگے جھڑکنے لگے کہ تُو نے کیا کر دیا اب یہ بات پھر مشورے تک پہنچی کہا کہ کوئی حل کیا جائے کہ اس چراغ کو بجھایا جائے ورنہ اس کی روشنی تو اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد کا دین تو لوگ چھوڑ دیں گے ہمارے بتوں کو پوجھنا لوگ چھوڑ دیں گے کیا بنے گا اب مشورہ تیہ ہوا کہ کام یہ کرنا ہوگا کہ جس رسول اللہ کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں مازاللہ اس چراغ کو ختم کر دیا جائے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے مشورہ ہو رہا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے کھڑا کون ہوا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کے قتل کا اور کھڑے ہو رہے ہیں عمر ابن خطاب میں نے کہا عمر ابن خطاب جب تو خود کھڑا نہیں ہوا تجھے کھڑا کرنے والے میرے مصطفیٰ کی دعا ہے مصطفیٰ کریم اس وقت دعا کر چکے تھے جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے آقا علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی جوش جذبات میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخم بھول گئے جو ابو جہل نے آپ کو پتھر مارے تھے آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور دعا کی یا اللہ امیر حمزہ بھی اسلام میں آگئے انتالیس مسلمان ہوئے اتنے سال ہوگئے اعلان نبوت کو تو یا اللہ اب اسلام کو عزت اتا کر اس شخص کے ساتھ جس سے تو محبت کرتا ہے دعا کے یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا یا اللہ اسلام کو اس شخص کے ساتھ عزت دے جس شخص کے ساتھ تو محبت کرتا ہے وہ شخص کون سے ہیں فرمایا یا عمر بن خطاب کو دے دے یا عمر بن حشام کو دے دے فرمایا عمر بن خطاب عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دونوں میں جس سے تو محبت کرتا ہے اس کے وسیلے سے اسلام کو عزت اتا فرما اب یہ دعا کرنے والے کون ہیں بانیہ اسلام ہیں رسول اللہ ہیں شرک سے بچانے والے ہیں توحید کی دعوت دینے والے ہیں جو لوگ آج کہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا کرنا اور وسیلے سے کوئی کام کروانا یا وسیلہ مانگنا یہ شرک ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے اس سے پوچھا جائے کہ اسلام کو اللہ خود عزت نہیں دے سکتا تھا کیا عمر کے وسیلے کے علاوہ اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیل سکتا تھا اگر اللہ چاہتا تو کسی نبی کو بھی نہ بھیجتا اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا اللہ نے پہلے نبی کو وسیلہ بنایا پھر نبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دین کو عزت تا فرما عمر کے وسیلے سے تو پتا چلا اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ بنانا نہ شرک ہے نہ بدات ہے بلکہ میرے مصطفیٰ کی پیاری سنت ہے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے فرمایا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے وسیلے سے یا اللہ میرے اسلام کو عزت اتا فرما اب عمر بن خطاب مشورہ جب ہو گیا اب گھر سے نکلے ہیں تلوار نیام سے باہر ہے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے جب تلوار نیام سے باہر ہوتی تھی تو لوگ دیکھتے تھے کہ آج عمر کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے عمر کے غضب سے لوگ ڈرتے تھے عمر بن خطاب کا جلال اور غصہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عمر کا جو غصہ ہے وہ غلبہ ہے ہر کسی کا غصہ غلبہ نہیں ہوتا یہ بھی ہے نا غصہ اقل کو کھا جاتا ہے لیکن میرے عمر کا غصہ اقل کو کھاتا نہیں بلکہ غلبہ کرتا ہے اسلام کو پاور دیتا ہے حلیے والوں نے لکھا تاریخ والوں نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو پہلے تہبند لٹکایا کرتے تھے اور تہبند لٹکا کر چلتے تھے آپ کا تہبند زمین پر گھسٹتا تھا اور جب اسلام لے آئے تو تہبند کو اوپر کر لیا لوگوں نے کہا عمر کفر میں تھے تو بڑے دلیر تھے بڑے بہادر تھے اسلام میں آئے تو بہت دل ہو گئے عمر نے کہا کہ اے کافروں میں عمر ہوں مصطفیٰ کریم کا متبع مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں جب کفر تھا تو وہ الگ بات تھی عمر کا یہ یقیدہ ہے کہ بہادری مصطفیٰ کی سنت میں ہے بہادری تہبند لٹکانے میں نہیں ہے اور جب عمر بن خطاب گھر سے نکلے لوگوں نے دیکھا سامنے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نہو نظر آئے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو حضرت عمر بولے کہ آج شمع رسالت کو بجھانے جا رہا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے جا رہے ہو وہ کام ہی ختم کرنے جا رہا ہوں نہ وہ رہے گا نہ کوئی کلمہ پڑھے گا نعیم عرض کرنے لگے عمر ادھر تو بعد میں جانا پہلے اپنے گھر کی خبر لے اپنی بہن کی طرف تو جائیں آپ کی بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے آپ کا بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہو جب اپنے بہن کے گھر گئے دروازہ کھٹکایا آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی سورہ تاہا کی تلاوت کر رہی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو نے دروازہ کھٹکایا بہن نے دروازہ کھولا پوچھا کیا پڑھ رہی تھی فرمانے لگی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہا کون سا قرآن کہا جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے کہا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا کہا ہاں میں نے حق دین قبول کر لیا ہے جو سچا دین اس کو قبول کیا ہے اور محمد کی غلام ہو گئی ہوں حضرت عمر بن خطاب مارنا شروع کر دیا بہنوئی کو مارا جب سر پھٹ گیا تو آپ کی ہمشیرہ آگے بڑھیں آپ نے ان کو چھوڑا ہمشیرہ کو پکڑ لیا مارنے لگے مارتے رہے جب تھک گئے ہار گئے بہن کی زبان پر یہی تھا کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو محمد کی غلامی نہیں چھوڑتی رسول اللہ کی غلامی نہیں ہم چھوڑ سکتے دیکھا کہ یہ اتنے بوسدل تھے عمر کی آواز سے ڈرتے تھے عمر کے نام سے ڈرتے تھے یہ کون سی پاور ان میں آگئی کہ عمر سے ڈر نہیں رہے کہا یہ پاور دین کی پاور ہے یہ اسلام کی طاقت ہے کہنے لگے کہ وہ قرآن مجھے بھی تو دکھاؤ تہا قرآن ایسے نہیں دکھائیں گے قرآن پکڑنے کے لیے پہلے پاک ہونا پڑے گا عمر بن خطاب غسل کر رہے ہیں غسل کر کے جب قرآن پڑا بہن نے تو بہن قرآن پڑتی جا رہی ہے عمر کی تقدیر بدلتی جا رہی ہے آج کی بہنوں کو بھی پیغام محبت ہے کہ ذرا قرآن اس طرح پڑھو تو صحیح تمہارے بھائیوں کی تقدیریں کیسی بدلتی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرماتے ہیں اب مجھے بھی اس کے پاس لے جاؤ جس کا تم نے کلمہ پڑھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جا رہے ہیں تلوار اسی طرح گلے میں ہے گئے سامنے دروازے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کھڑے ہیں آپ ایمان لا چکے تھے عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرمانے لگے کہ اگر تو عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ویلکم خوش آمدید مرحبہ کہیں گے اگر کسی غلط ارادے سے آیا تو عمر کی تلوار سے عمر کا سر کاٹیں گے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے یہ آواز ہے عمر بن خطاب جب اندر داخل ہوئے تو دو صحابہ نے آپ کو دونوں کندوں سے پکڑ لیا اور پکڑ کر رضی اللہ علیہ السلام کے سامنے لے آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ عمر کو چھوڑ دو عمر خود نہیں آیا عمر کو بلایا گیا ہے عمر آج غلط ارادے سے نہیں آیا چھوڑ دو میرے آقا علیہ السلام نے عمر بن خطاب کے گلے میں جو کپڑا تھا اس کپڑے کو پکڑا پکڑ کے کہا عمر اسلام لاؤ عمر نے فوراں پڑا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں گواہی دی اور اتنی خوشی ہوئی آقا علیہ السلام کو کہ اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ مکہ کی گلیوں میں تکبیر گوجھ اٹھی اللہ اکبر کی آواز آئی جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اسلام لے آئے تو اب عبادت چھپ چھپ کرنا ہونے لگی عمر بن خطاب ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں حضور نے فرمایا بلکل سب کچھ ہے ہم حق کے ساتھ ہیں تو عمر نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ پھر حق کو چھپانا تو نہیں ہے پھر اب دین پر عمل ہوگا تو سرعام ہوگا عمر بن خطاب کے آنے کے بعد بھی ہم عبادت چھپ چھپ کر کریں ہم سجدے چھپ چھپ کر کریں اب عمر بن خطاب ایمان لائے اب سین حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے اب قابط اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے اور اعلان کر دو کہ عمر ایمان لے آیا پہلے جو بھی ایمان لاتے تھے میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے کوئی ظاہر نہ کرے کہ میں ایمان لے آیا جب عمر بن خطاب ایمان لائے تو عمر بن خطاب کفار کے دروازے کھٹکا کھٹکا کر اور دروازے بجا بجا کر کہتے کہ اے کافروں اب عمر ایمان لے آیا ہے اب عمر مسلمان ہو چکا ہے آؤ کسی نے اپنے بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آؤ عمر کے مقابلے میں کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آؤ عمر کے مقابلے میں کوئی ماں اپنے بچوں کو رونا چاہتی ہے تو آؤ میرے مقابلے میں عمر بن خطاب اس طرح شیروں کی للکاریں للکارتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ اسلام کو ایسی عزت ملی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دورہ خلافت میں عمر بن خطاب کی حکومت تئیس لاکھ مربع میل پر تھی کتنے پر؟ تئیس لاکھ مربع میل پر عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حکومت کی ہے اور آپ کی خلافت تھی اور آپ کی خلافت میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں اسلام کو بہت زیادہ فتح حاصل ہوئیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے عمر کی زبان پر حق جاری کیا ہے عمر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا نہ حق نہیں بولتا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ فرماتے ہیں کہ جو عمر اور ابو بکر کو بھلائی کے ساتھ یاد نہیں کرتا میں اس سے بیزار ہوں امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم جعفر صادق کو بھی امام مانتے ہیں ہم حسن اسکری کو بھی امام مانتے ہیں ہم موسیٰ قاظم کو بھی امام مانتے ہیں ہم علی شیرِ خدا کو بھی امام مانتے ہیں ہم حسن اور حسین کو بھی امام مانتے ہیں ہم عمر اور عثمان کو بھی امام مانتے ہیں اور جس کو میرے حضور نے امامیں پر حق بنایا ہم ابو بکر کو بھی امام مانتے ہیں ہم سب کو امام مانتے ہیں بارہ امام جن کو امام مانے ہم ان کو بھی امام مانتے ہیں تو عمر فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ وہ ہیں آپ نے اہلِ بیت کی محبت اور اہلِ بیت کی عظمت ہمیں سکھائی ہے ایک دفعہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سپیشل میٹنگ میں بیٹھے تھے اور آپ کا شہزادہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر کھڑے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہنے لگے کہ عمر فاروق سے ملنا چاہتا ہوں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کی کہ حضور میرے والدِ گرامی امیر المومنین اس وقت کسی خاص میٹنگ میں ہیں کوئی مشورہ جاری ہے تو مجھے اندر جانے کا حکم نہیں ہے مجھے اس لیے باہر کھڑا گیا گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے واپس تشریف لے گئے گھر چلے گئے جب میٹنگ ختم ہوئی تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے کو بلایا اور پوچھا بیٹا کوئی آیا تو نہیں تھا ارض کی یا امیر المومنین شہزادے آئے تھے امام حسن آئے تھے کہا تو ان کو اندر کیوں نہیں بھیجا کہا کہ آپ نے مجھے بھی باہر کھڑا کیا ہوا تھا اور سپیشل میٹنگ تھی تو ان کو میں نے بتایا تو وہ یہ سن کر چلے گئے قربان جاؤں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کا امیر ہے خلیفہ الرسول ہے تئیس لاکھ مربع میل پر حکومت ہے یہ نہیں کہا میں تو امیر المومنین ہوں میں کسی کے دروازے پر کیوں جاؤں نہیں کہا یہ اکیلہ حسن نہیں یہ حسن ابن علی ہے یہ علی کا بیٹا ہے یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے یہ وہ ہے جس کا رونا میرے مصطفیٰ کو برداشت نہیں ہوتا تھا گھر گئے دروازہ بجایا حسن باہر تشریف لائے ارض کرنے لگے شہزادے تم آئے تھے تو اندر کیوں نہیں آئے ملنے کیوں نہیں آئے فرمانے لگے کہ امیر المومنین آپ کے بیٹے جب باہر کھڑے تھے تو جب امیر المومنین کا اپنا بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو پھر میں کیسے اندر جاتا قربان جاؤں عمر فاروق عاظم کی جو آپ نے اہل بیت کی عزت ہمیں سکھائی ہے عمر فاروق عاظم جوش جذوات میں آگئے محبت انتہا کو پہنچ گئی امامہ سر سے اتار لیا اور ہاتھ میں پکر لیا کہا حسن بتاؤ کیا عبداللہ کا بیٹا علی ہے کیا عبداللہ کی ماں فاطمہ ہے کیا عبداللہ کا نانا محمد ہے یہ جو ہمارے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تو تمہارے نانا نے ہمیں عطا کیے ہیں یہ تو تمہارے نانے کی عزت کا صدقہ ہمیں ملے ہیں اور تم میرے ساتھ ملاقات کرنے اندر نہیں آئے عبداللہ کی کیا حیثیت ہے تیرے سامنے کہ عبداللہ تو تمہارا غلام ہے قربان جاؤں یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے جس کو غلام کہا جا رہا ہے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر کھیل رہے تھے باہر کھیلتے کھیلتے بچے بچے ہوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے غلام کے بیٹے بچے تھے نا سنتے تھے کہ عمر فروع عظم اہلِ بیعت سے بڑی پیار بڑا پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے اور اپنے آپ کو اہلِ بیعت کا غلام کہتے تھے اور رسول اللہ کا غلام کہتے تھے امام حسین نے بھی سنا ہوا تھا اور بچے وہی بات کرتے ہیں جو سنی ہوئی ہو تو بچوں کی بات سے پتا چلتا ہے یہ بات سچی کر رہا ہے ان کے گھر میں یہ بات ہوتی ہے ان کے گھر میں یہ بات ہوتی ہے بچوں کے سامنے کسی کی نفرت کی بات کریں وہ نفرت کی کرے گا اس کے سامنے محبت کی بات کریں وہ محبت کی کرے گا پتا چلا عمر کی بات سنتے تھے گھر میں کے عمر اپنا غلام ہے حضور فرماتے تھے تو جب یہ کہا حسین حسین نے کہا عبداللہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر بچے تھے اور محسوس کر گئے امیر المومنین کا بیٹا ہوں خلیفہ الرسول کا بیٹا ہوں اور حسین مجھے غلام کا بیٹا کہہ رہے گئے عمر فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس اذ کرنے لگے ابباجان حسین کہتا ہے غلام کے بیٹے ہو عمر نے کہا عبداللہ جاؤ ذرا حسین سے لکھوا کے لے آؤ کل قبر میں مجھے کام آجائے قبر میں لے کر جاؤں گا کہ حسین نے لکھ کر دیا ہے کہ عمر اپنا غلام ہے قربان جاؤں اہل بیعت کے ساتھ عمر کی محبت کیسی ہے یار کون ہے جو عمر کی اہل بیعت کے ساتھ مخالفت بیان کرتا ہے میرے عمر فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کو امام حسن اور امام حسین سے بڑی محبت تھی بڑا پیار تھا جب عمر بن خطاب کا آخری واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا آپ کی شہادت کا یکم محرم دس محرم الحرام آئے گا دیکھیں پکائیں گے نا ہم پکائیں گے نا ہے ارادہ دس محرم الحرام کو امام حسین کی نیاز کریں گے دیکھیں پکائیں گے ہم تو یکم محرم کو بھی نہ پکا لیں یکم محرم کو میرے فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت ہے آپ کے نام کی بھی نیاز کریں چلو دیکھ نہیں پکا سکتے تو گھر میں ہی کچھ نہ کچھ نیاز ہونی چاہیے فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے ختم کا ضرور احتمام کیا جائے کہ فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نو وہ ہیں جنہوں نے کربلا والوں کی ہمیں عزت سکھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحابہ و اہلِ بیعت کا پکا سچا غلام بنائے آمین بجاہِ النبی